بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بحلین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مہمان آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا وہ سب مہمان وضو کے پانی کی طرف لکے اور جس قدر بھی میسر آیا وہ اسے پینے لگ گئے اور جو پانی زمین پر گر گیا تھا وہ اس پانی کو اپنے چہروں سیرو اور سینوں پر ملنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہیں اس کام پر کس نے آمادہ کیا ہے وہ بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ہمیں اس بات پر آمادہ کیا ہے ہمیں امید ہیں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں تو تین عداد کو باقاعدہ اپنا لو سچی بات یعنی ہمیشہ سچ بولو ادائے امانت یعنی امانت دار رہو دوسروں کی امانت کو ادا کرو اور پڑوسی سے حسن سلوک کرو دوستو جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے کسی کو دل سے چاہتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے محبوب کو خوش کرنے کی تگو دو میں لگا رہتا ہے الگ الگ اور طرح طرح کے طریقوں سے اس کے دل میں اپنی محبت کو پیوست کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن دوستو کیا ہی خوب ہو اور کیا ہی عمدہ ہو کہ محبوب خود وہ بات بتا دے جس کے ذریعے محبوب بھی آپ سے محبت کرنے لگ جائے دوستو بلکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک ایک فرد اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا عاشق بتاتا ہے اور اپنی اس محبت کو طرح طرح سے ثابت بھی کرتا ہے لیکن دوستو کسی کا محبوب اس کو اس کا دل جیتنے کا طریقہ بتائے یا نہ بتائے لیکن دوستو اس امت کے محبوب نے اپنی اور اللہ کی محبت کا راز بتا دیا ہے دوستو یہ امت کتنی خوشنصیب عاشق ہے کہ اسے اپنے دونوں محبوب کے دل جیتنے کی کنجی معلوم ہے اب یہ عاشق کی ذمہ داری ہے کہ وہ سچا امانتدار اور دوسروں سے حسن سلوک کر کے اس کنجی کا صحیح استعمال کرتا ہے یا اس کو جھوٹ خیانہ طرقتہ رحمی میں ملوث ہو کر ضائع کر دیتا ہے